پریہ کے ساتھ جو حدثہ ہوا کافی افسوس ہے کچھ اس پر بس جو اللہ کو منظور کیسی طبیعت ہو اس کی حد بہتر ہے لیکن ممی کا روئیہ ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ ممی کو تو چھوڑی تھے ان کے موٹ کو تو آپ جانتے ہیں عرسلان بھائی ابھی بہت سی چیزیں ہیں جس کی آپ کو فکر کرنی چاہیے اور کوئی ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے والدین بننا کسی بھی قبل کے لیے بہت حسین نمہ ہوتا ہے اور اس حسین نمہ میں آپ نے بھاوی کو اکیلا چھوڑا ہوئے اسے میری ضرورت نہیں ہے اب اس کا دل کہیں اور لگ رہا ہے کیا مطلب ہے آپ کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے غلط فہمی ایک بار ہوتی ہے بار بار نہیں اسلام علیکم ملکم اسلام یہ میں تمہارے لیے لے کر آئیں گے ٹائنک یو معاف کرنا بیٹا میں تمہارے پاس ہسپتال نہیں آسکی دراصل مجھے ہسپتال سے بہت ڈل لگتا ہے میری ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم جیسی عمر کے لوگ اگر ایک دفعہ ہسپتال گئے تو پھر دوبارہ نہیں آئیں گے نادو آپ بہت سویٹ ہے بلکل میری نانی کی طرح باتیں کرتی ہیں اچھا تو کبھی ملوانا اپنی نانی سے میری نانو تو اللہ کے پاس ہے جب آپ جائیں گے تو مل نہیں جائے گا اچھا 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 ان باتوں کو تو چھوڑو یہ بتاؤ کہ تم اب کیسا محسوس کر رہی ہو تمہاری طبیعت کیسی ہے بس دادو ایسا ہی جیسے کوئی بہت کیمتی چیز مجھ سے لے لی گئی دادو ایسا کیوں ہوا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا فریہ اب تم ایسے کرو دوبارہ سے بچہ پلان کرو تاکہ اس گھر کے بچوں کی طرح تمہارا بچہ بھی انہی میں کھیل کوت کا بڑا ہو جائے بھلا میرے بچے اس گھر کے بچوں کے ساتھ کیوں بڑے ہوں گے اسے فریہ ایک بات ہے تمہاری یہ جسوانی ساخت دیکھ کر بلکل یہ لگتا کہ تم کسی ٹراما سے گزری ہو دادو مجھے ذرا تھوڑا کام ہے آپ جائیں میں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آتی ہوں ٹھیک ہے میں انتظار کرتی ہوں پورا خاندانی مکار ڈالی موسیقی